یہ تھے محترم حافظ محمد حسیل الدین بارگاہ راہ مصطفیٰ وہ بارگاہ آتا ہے مصطفیٰ میں اپنی غلامی کا مبصورت نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے شہر حیر آرواد کے انتاز مطاہن مصطفیٰ حرام اکربز میں ہے انشاءاللہ حل کریم باری باری سے ان کی بارگاہ میں عریض اعنات محاکت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے نسال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے نسال آیا کمال آیا آپ کیا بولیں گے آپ کیا بولنا ہے آپ کو بلا نواز سے سمان اللہ کیا بلا اور بلا نواز سے دیکھیں ہمارے محترم قارید دنبل حسین صاحب بڑی گناگو مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر رونت بزن ہے انشاءاللہ یہ دلکش اور خوبصورت آواز میں ہم مورا فرات مصطفیٰ سنے گئے شہر حیدرباد کے سینئر موسٹ مطاہن محترم شفیق آدری صاحب رونت بزن ہے اور انشاءاللہ ہم کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کی بارگاہ عریض اعنات پیش کریں نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا بولے نا سبان اللہ اور بلے گناہ سے سبان اللہ میں اہلِ اسٹیٹ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نات پڑھتے ہیں نات سنتے ہیں اور نات سمجھتے ہیں اس لئے میں بہت زیادہ ان سے امید لگائے بہتا ہوں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں امت کے حق میں جو تیرے لگ پر سوال آیا کمال آیا امت کے حق میں جو تیرے لگ پر سوال آیا کمال آیا عمر کی جررت پہ جاؤں قربا عمر کی جررت پہ جاؤں قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا غرور حرور کا دور نالا توجہ چاہیے غرور حرور کا دور ڈالا لگا کے ماتھے پہ تین سدا نے غرور حرور کا دور ڈالا لگا کے ماتھے پہ تین سدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا پلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا جو کالے رنگ کا غلام تیرا پلال آیا کمال آیا غرور حرور کا دور ڈالا لگا کے ناتے پہ تن خدا لے غرور قوم بلال قوم بلال کہ وہ زمین وہ حضرت بلال جن کے معارے میں کسی نے کہا تو یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ حمد حق ناتے محمد مصطفیٰ اچھی لگی اہل ایمہ کو یہ روحانی غزہ اچھی لگی مصطفیٰ کے نادلوں نے خون سے سیچا ہے اسے اس لیے ہم کو زمین کربلا اچھی لگی میرے باپا جان کی امت کو مولا بخش دے میرے باپا جان کی امت کو مولا بخش دے فاطمہ زہرہ کے نبر یہ دعا اچھی لگی فاطمہ زہرہ کے نبر یہ دعا اچھی لگی کون بلال دیکھنے میں تو بلال تھے لیکن رب کے حبیب کی جب غلامی میں آئے تو رب نے وہ مقام اطاع فرمایا کہ مصطفیٰ نے قابت اللہ کے اوپر میں کھڑا دیا قابت اللہ کے اوپر جس قابے کا طواب ساری دنیا کرتی ہے وہ قابہ حضرت بلال کے قدو کے نیجھے تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی میں شیر آپ تک پرچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غرور حوروں کا تول ڈالا لگا کے ماتھے پہ تیس ہڈالے غرور حوروں کا تول ڈالا لگا کے ماتھے پہ تیس ہڈالے جو کالے رنگ کا خلام تیرا بلال آیا کھمان آیا جو کالے رنگ کا خلام تیرا بلال آیا کھمان آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلا حضرت سائم چشتی فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں نبی تو سائم سبھی ہے آلا نبی تو سائم سبھی ہے آلا ہے رتب سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے آلا نبی تو سائم سبھی ہے آلا ہے رتب سب سے عظیم و بالا ہے رتب سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے پہ مثال آیا کمال آیا جو حجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا شہرِ ایندر آباد کے بڑے منتاز مدہ ہے پہمبر آپ کے برو بیٹھے ہیں اور یہ میں نہیں محفل ناد سے دلچسپی رکھنے والے ہر مددہ پیمبر گواہی دیں گے کہ کسی بھی محفل میں سب سے پہلے حاضری لگاتے ہیں اور پڑھنے کا موقع سب سے اخیر میں ملتا ہے ان کے سنیر ہونے کی بنا پر ان کے ممتاز ہونے کی وجہ سے انہیں سب سے اخیر میں موقع ملتا ہے لیکن آج ان کی خواہشیں کہ میں ابھی بڑھوں لہٰذا ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں آج ان کی خواہشوں کا احترام دیکھیں محمد شفیق آدری صاحب پارگاہ مصطفیٰ میں محفلی پیش کرتے ہیں